بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں کے جنرل پبلک کے لیے بھی انتہائی حیمیت کی حمل ہوتی ہے چونکہ میں ایک ادنا طالب علم قانون کا اس حوالے سے میں سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں دلیور کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کے فیڈبیک کا بھی مجھے انتظار رہتا ہے ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے نا فور نائنٹی ون سی آر پی سی 401 CRPC Part 2 issue direction of the nature of habeas corps Any high court may whenever it thinks fit direct that a person within the limits of its appellate criminal jurisdiction be brought up before the court to be dealt with according to law that a person illegally or improperly detained in public or private custody within such limits be set at liberty that a prisoner detained in any jail within such limits to be brought before court to be there examined as a witness in any matter pending or to be inquired into such court that a prisoner detained as a force it be court before a court marshal or any commissioners for trial are to be examined touching any matter pending before such court marshal or commissioners respectively that a prisoner within such limits be removed from one custody to another for the purpose of trial that the body of defendant within such limits be brought in on the sheriff's return of All right لو جناب بعد یہ ہے کہ یہ میں نے آپ کے سامنے جو چھے پوائنٹس بتائیں ہیں یہ ہیں وہ حب سے بجا کی باتیں حب سے بجا جو قانون ہمارے ہاں حب سے بجا کے حوالے سے ہے کہ direction of the nature of حب سے ہائی کوڈ نے یہ اپنا جو رائٹ ہے یہ district and session judge صاحب کو دیا ہوا ہے تک کہ لوگوں کو direct ہائی کوڈ آنے کے بجے اپنے district میں ہی یہ facility حاصل ہو کسی بھی شخص کو غیر قانونی طور پر کوئی بندہ قید کر لیتا ہے یہ رقمال بنایا ہوا ہے اس نے تو اس کو اس کے اوپر جو پھر سزا ہوگی کہ اس نے اسے ہوا کیا یا جو کچھ بھی کیا وہ تو اسے پاکستان پینل کورٹ کے تحت ہوگی لیکن چار سو اکانوے جو ہے وہ اس حد تک لاغو ہے کہ اس کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے اور وہ عدالت میں بتائے کہ اس کا کیا عدالت میں بتایا جائے کہ اس کا یہ جو امیجنس کی ویسے اسے پکڑا ہوا ہے لیکن اگر جرم ہے پکڑا ہوا ہے تو اس کے اوپر ایف آئی آر کیوں نہیں ہوئی without ایف آئی آر without warrant آپ نے اسے کیسے گرفتار کیا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ پولیس لوگوں کو اٹھا لیتی ہے زیادہ یہی حبس بجاہ میں جو کیسز آتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں پولیس اٹھا لیتی ہے اور اس کی انویسٹیگیشن کے لیے انہوں نے پرائیوٹ ٹورچر سیل بنائے ہوئے ہیں تھانوں میں رکھنے کی بجائے اوزہ رکھ لیتے ہیں اور وہاں پر ان کے اوپر انویسٹیگیشن کی جاتی ہے یہ ان کو ڈھرایا دمگایا جاتا ہے اور جس مدعی جو بنا ہوتا ہے اس میں جس کے کوئی بینیفٹس اٹھا ہوتے ہیں اس کی امام پر اس پر ظلم کیا جاتا ہے اور اس کا مسئلہ حل کروانے کے لیے اس مندق کو ایک قسم کا ہوا کیا ہوتا ہے تو یہ الیگل ہے کہ آپ بشک پولیس ہی کیوں نہیں ہیں آپ تو قانون کی رکھوالیں ہیں آپ قانون کی وائلیشن کیسے کر سکتے ہیں سپل ہم نے ایک اپلیکیشن دینی ہے ڈسٹرک جائج صاحب کو اور ان کے انہوں نے فورن آرڈر کرنا ہے بیلف کو بیلف جا کر چھپا مالے گا الیگلی پولیس نے اگر کسی کو ڈیٹین کیا ہوا ہے تو وہ اس کو پیش کرے گا عدالت میں لاکہ اور عدالت پھر ان پولیس ایلکاروں کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لے گی تو حب سے بجاہ پہ کہ جناب ایک بندہ جو ہے الیگل ڈیٹینشن میں ہے الیگل اس کی کسٹڈی میں ہے کسی میں تو اس کو لاکہ اگر کوئی اپریزنر ویڈن سچ لیمٹس بھی ریموڈ فرم ون کسٹری تو انہیر فور پرپوس اف ٹرائل تو فور نائنٹی ون کے تحت اگر ایک پریزنر کسی دوسرے صوبے میں ہے کسی اور کیس میں ہے تو اس کو آپ نے ادھر لے کر آنا ہے دوسرے صوبے میں لے کر آنا کسی اور کیس میں تو اس کے لئے بھی آپ فور نائنٹی ون کا سہارہ لے سکتے ہیں ڈیٹینشن میں ہوا تکو ہائی کوٹ می بھی بائی جرنل اور سپیشل آرڈر پبلیشن ڈی اوفیشل گزرد می ڈیریک ڈیٹڈ اٹھ آل آر او آر اینی آف اٹس پارس پیسی فائیڈ ای آئی آنو بی آب سبسیکشن ڈانو سبسیکشن ڈانو شیل سبجیک ٹو سچ کنڈیشن افینی ڈی ایز می بھی سپیسی فائیڈ in the order be exercisable also by a session judge اور an additional session judge یعنی میں نے جو عرض کیا کہ ہائی کورٹ بھی میں بھی اپیل جاتی ہے اپلیکیشن جاتی ہے حیبیس کی اور session judge اور ایڈیشن session judge کے پاس بھی ہے ہمارے ہاں اس کا جو سکوپ ہے 491 کا no authorize a private individual to keep a person who is sweet jurist in his private capacity ایک بندہ اقل بالگ ہے سمیدار ہے اس کو آپ اپنی custody میں نہیں رکھ سکتے اکثر یہ ہوتا ہے کہ خواتین کے مطلق ہوتا ہے کہ جی اس کو کوئی لے گیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے جی میں تو اس کا شہر ہوں تو اس کو پرامت کروایا جاتا ہے عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ واقعی تمہارا یہ شہر ہے نکاح ہوا ہوا ہے اگر وہ کہتی ہے جی نہیں میرا نکاح نہیں اس سے ہوا اس نے میرے پاس زبردستی مجھے اپنے جو ہے نا وہ آپ سے بیجاہ میں رکھا ہوا ہے اس نے تو پھر اس کو ریلیز کر دی جاتے ہیں اس کے لوہائیکین کو دے اس کے جو گھر والی ہوتے ہیں اس کے یہاں اگر کوئی زیادہ پرابلم ہے کہ اس کے گھر والوں نے اسے محبوس کر دیا ہے اپنے ہی گھر میں اس کو قید گھر رکھا ہے یہ بھی دیکھیں ایک پوائنٹ ہے کہ اپنے ہی گھر والوں نے اپنے ہی بچی کو یا بچے کو گھر میں قید گھر رکھا ہے تو اس کے لیے بھی یہ جو کالسٹیٹوشن کہتا ہے کہ ہر کسی کو آزار فضاء میں سانس لینے کا حق ہے تو وہاں بھی فور نائنٹی ون آ سکتا ہے اور اس کے اس کو رہائی دی جا سکتی اور خاتونت اس کو دارالمان میں بھیجا جا سکتا ہے پروسیڈنگ انڈرسیکشن 491 and 491A CRPC are summary in character and not intended to go beyond the summary consideration of the question essentially relevant to the alleged detention whether a detenue is to be set at liberty and as a consequence there be permitted to go with the person or his or her own choice or to drop the proceeding when the detention is found legal court will deciding application is not required to go into the question for status relationship of the parties by holding full-fledged trial of the counterclaim and it should concern itself only with the free will of the detenium اب ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے اسے گرفتار کی میں نے اسے رکھا ہوا اپنے پاس یہ میرے پیسے نہیں دے رہا اس نے کام کرنا تھا کام نہیں کیا اب ترہا لے لیا میں نے اس لیے اس کو حب سے پجام میں رکھا تو اس کو کوئی اختیار نہیں ہے وہ کورٹ میں جائے اس کے خلال شکایت کرے کورٹ میں جانے کے لیے ظاہر ہے کہ وہ ف آئی آر دے گا تو اگر ویسے خود ہی اس نے اسے خود ہی دالت بند گیا خود ہی پولیس بند گیا تو اس کو کوئی اختیار نہیں ہے تو اس کو نہیں گرفتار کیا جا اس کو حب سے بجاب میں نہیں رکھا جا سکتا دالت میں اگر اس کے یہ فو نائنٹی ون کی اپلیکیشن جائے گی تو دالت اس کو طلب کروائے گی اور اس کو رہا کروا دے گی ہم نے اکثر دیکھا بھٹا مزدوروں کے حوالے سے میں نے بھی اس کے پر کچھ طور پر اصلا کام کیا کہ بھٹا مزدوروں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بھٹا مزدور غریب خانہ بدوش اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بٹوں میں رہ رہے ہوتے ہیں بٹوں کے ساتھ تو وہ پیسے لیتے رہتے ہیں اپنے مالکان سے تو مالکان کے پیسے اگر پورے نہ ہوں تو وہ مالکان ان کو محبوس کر لیتے ہیں اور ان کو پھر رہا نہیں کرتے ایون میں نے پچھوے دنوں ایک کیس میں دیکھا کہ بچہ بیمار تھا اس کو دوائی لے جانے کی اجازت نہیں تھی کہیں باہر جا کے اس طرح بچہ وہ مر گیا تو یہ بھی محبوس کرنا یہ بھی ایک قسم ہے حب سے بجاہ کی کہ بھٹا مزدوروں کو قید کر لیا گیا ہے کہ جی میرے پیسے ابھی پورے نہیں وہی مالک کہہ رہا ہوتا ہے اس میں پھر جو سماجی ورکرز ہیں جو ہیمورائٹس ایکٹیویسٹ ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں پیٹیشن دائر کرتے ہیں کہ جناب ان کو رہا کروایا جائے اور ہم نے اکثر دیکھا ہے ہائی کورٹ میں اسپیشلی کے جناب یہ بچارے جو ہے نا بھٹا مزدور ان کو پھر برامت کروا کے پولیس لارہی ہوتی ہے بیل اف لارہ ہوتا ہے تو آپ کے سامنے ایک بات مدنظر رکھنے جائے کہ جو ان کا میٹر ہے اس پہ نہیں جانا فور نائنٹی ون کی پار ایکسرسائز کرتے ہیں صرف یہی ہے کہ بندے کو رہا کروا اور ازادی دو اس کی پروٹیکشن کرو اس کی ازادی کی باقی جو میٹرز ہیں ان کے لین دین کے یا کوئی جرم ہے وہ ریلیونٹ جو فورم ہے ریلیونٹ جو اس کا معاملہ ہے اس قانون کے تحت تو اس کے ساتھ نپٹا جائے اگر بٹا مزدوروں نے پیسے نہیں دیئے تو اس کا قانونی طریقہ اختیار کرے گا مینیجن سے پیسے لینے نہ کہ اس کو گرفتار کر اس کو وہاں پہ محبوس کیا ہوا ہو تو کوٹ نے ڈیسائیڈ کرتے وقت اس کی ڈیپتھ میں نہیں جانا کہ یہ کس وجہ سے اسے محبوس کیا ہوا ہے کوٹ نے صرف اس کی ازادی کو ممکن بنانا ہے کہ اس کو ازاد رکھا جائے بہت سکتا ہے کسٹڈی کے معاملات میں بھی جو ہے نا وہ ہم دے دیتے ہیں اپلیکیشن کے جی حب سے بجاہ میں رکھا ہوا ہے اس حوالے سے تو اپیکس کورٹس کے فیصلے بھی ہیں کہ باپ کے خلاف یا ماں کے خلاف آپ حب سے بجاہ میں نہیں جا سکتے لیکن اگر ہم کہتے ہیں جی چچا نے اسے حب سے بجاہ میں رکھا ہے یا نانی نے یا دادی نے رکھا ہوا ہے اس حوالے سے اپلیکیشن جاتی ہے تو اس کو پھر برامت کروا کے بچے کو مائنر کو نبالہ کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اور اس کی پھر ازاد اس کو پھر عدالت یہ سمجھ دیئے کہ اس وقت اس کو اپلیٹ کے ساتھ جانے دیا جائے اور اس کی کسٹڈی کا فیصلہ کرنے کا فورم گارڈین کوڈی ہے اسی نے کرنا ہے یہ فیصلہ Petition under section 491 CRPC can be filed in appellate criminal jurisdiction of the bench where the detainee is illegally or improperly detained اس jurisdiction میں کرنا ہے آپ نے اپلائی اور کہیں نہیں کرنا جہاں بھی وہ ہے the object of section 491 CRPC is to secure freedom and not to curtail liberty if the person is minor the court might make over his custody to guardian but court cannot place embargo on the movement of minor or guardian as such embargo more intent to curtail liberty which is not prisimal in this section section 491 read with section 25 guardian and ward act both remedies entirely different pendency of proceeding under guardian and ward jurisdiction of high court not taken away although this section is not found to be competent when there is no element of illegal custody by father or his own child but in welfare of child as well as to ensure that rights have been comforted upon child are fully protected in a suitable manner court would also pass appropriate order in exercise of its inherent jurisdiction custody of minor age 2 years given to father for her emotional attachment with him given to the mother with observation dead parties shall be at liberty to approach garden judge for redress of their cravings اگر ایسا معاملہ ہے کہ بچے ماں یا باپ مانگ رہے ہیں وہ کہتا جیس نے رکھا ہوا ہے چھپایا ہوا ہے مجھے ملنے نہیں دے رہی تو اس میں پھر حدرت کہتی کہ ٹھیک ہے پھلال آپ کو دے رہے ہیں لیکن آپ اس کے لیے garden court میں جائیں وہ فیصلہ کرے گی کہ یہ بچے کی کسٹڈی کس کے پاس رہنی ہے بچیوں کے حوالے سے اکثر یہ ہے کہ ماں باپ اکثر دیکھتے ہیں ہماری بچی اگر وہ رن میریج میں بھا کر شادی کر لی اپنی مرضی سے شادی کر لی تو اس کے خلاف چار سو کانوے اپسے پی جا کی دے دی جاتی ہے تو اگر وہ خاتون عدالت میں یہ بیان دیتی ہے کہ جناب وہ آقل بالک ہے اور اس نے مرضی سے شادی کی ہے تو ماں جو عدالت ہے بچی کو پھر والدین کے حوالے نہیں کریں گے بلکہ نہ ہی اس کو دارلومان بھیجے گے کیونکہ اس کی لائف جو ہے وہ پروٹیکشن اس کی نہیں صحیح ہو سکے گی اسے مار دیا جا سکتا ہے جس طرح ہمارے ملک میں ہوتا ہے ریسرنٹ واقعہ ہوا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے گیٹ پہ جو گیٹ اس کا ایڈوکیوٹ جنرل آفیس کے سامنے وہاں پر ایک بہن کو بھائیوں نے قتل کر دیا تھا کہ اس نے اپنی پسند کی شادی کی تھی اور ہائی کورٹ میں بیان دینے کے لئے آئی ہوئی تھی تو فیمل گرل کی کسٹڈی جو ہے وہ اگر یہ دیکھا جائے کہ جناب یہ مائنر گرل آف فائی ویرز آف ایچ نیڈز کونسنٹ لاو ونڈ کیر آف مدر کسٹڈی ویڈ گوڈ کسٹڈی ویڈ فائدر نوٹ پر ماں پانچ سال کی بچی کے والے سے اگر حب سے پہ جائے تو اس کے لئے ماں کو ہی عطالت دے گی کہ ماں کے پاس ہے ماں کی گود خدا کی گود ہے فری ہینڈ کی نیوٹ بی گرنٹی تو پلیس تو ریسٹ اکرمیل without any legal and factual justification الانہ ایسے پکڑ کے کسی کو لے جاتی ہے اور لے جاتے ہیں کہ جگہوں میں کسی میں لے گئے کسی ایسی جگہ پر رکھ دیا جا کے اس کو پتشدد کیا اور اس سے اگلوائے آئے یا اس کے پر ظلم کیا تو اس کو فری ہینڈ پولیس کو نہیں دیا جا سکتا جب تب وہ لیگل کاروائی پوری نہیں کر سکتے پولیس افیسر بردن with the cost of 3000 to be paid to the detainee آئی کوڈ can issue direction in the nature of habeas corps if a person is found to be illegally or improperly detained in private or public capacity پولیس کو جرمانہ کر لیا آئی کوڈ نے کہ جناب آبنے سے غیر قانونی حراست 490 جس کا میں نے ذکر کی ہے 490 کے تا اپلیکیشن دے دی جاتی ہے جی ماری بیٹی کو غوا کر لیے یا حرام کاری کے لیے غوا کر لیے لیکن اگر وہ خاتون بالگ عقل ہے تو پھر اس کے اوپر یہ اپلائی نہیں ہوگا وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی جائے بیے depute bailiff or any other process for recovery of alleged detenue and refuse to declare marriage of the petitioner with the detenue which was the result of love affair to have been solemnized in accordance with the dictates dictates اسلام بعد یہ ہے کہ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ تو ہے باغ کر شادی کر لیا ہے تو ہم اس کی حمایت نہیں کر سکتے لیکن اگر وہ ہے ہی مرضی سے شادی کی ہے اور ماں باپ نے اس کو اب قید کیا ہوا ہے اور وہ آقل بالا گا تو اس کو نہیں کر سکتے اگر یہ فیصلہ ہائی کورٹ کا جو تھا تو یہ ریکال ہو گیا یہاں پر مختلف جو ہے when ever an infringement of the fundament and inclinable rights granted to a citizen under article 4 and 9 of constitution granting for his life and liberty is brought to the notice of ہائی کورٹ it must take organisance and pass such as may be just article 4 اور 9 liberty کے حوالے سے اور live کے حوالے سے جو اختیار عوام کو دیتا ہے اس کے اگر خلاف ورزی ہوتی ہے تو ہائی کورٹ اس کا اثر لیتی ہے اس کے اوپر ایکٹ کرتی ہے ناظرین اکرام چار سو اکانوے سی آر پی سی جو ہے یہ اس کی مختلف توضیحات ہیں یہ ہمیں مختلف ڈیریکشنز میں جو ہے ہمیں توجہ دلاتی ہے اصل میں یہ معاشرے کی شکل بیش کرتا ہے چار سو اکانوے کے لیے جیروسٹکشن کو انوہوک کرنے کے لیے جب سائل آتا ہے تو وہ معاشرے کی ہمیں ایک شکل نظر آ رہی ہوتی ہے اس میں کہ کیا یہ معاشرہ محضب معاشرہ ہے کیا یہاں رشتوں کی اگر بچی نے بھا کر شادی کر لیے تو کیا اس نے ماں باپ کی حضرت کا خیال رکھا ہے ٹھیک ہے قانونی طور پر اسے اجازت ہے کہ وہ بہا لگ ہے آقل ہے بھا کر شادی نہ کرتی میوچل کونسنٹ سے کرتی تو شاید وہ ماں باپ نہ مانتے تو یہ ایک فیکٹر ہے تو کیا ہمارا معاشرہ بچیوں کی اس طرح کی تربیت کر رہا ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنے ماں باپ کا جو ہے نا وہ معاشرے میں ان کو ڈی گریٹ نہ کریں تو یہ معاشرے کا عقص نظر آتا ہمیں چار سو اکانوے سی آر پی سی میں اسی طرح پولیس اگر ظلم کرتی ہے کسی شخص کو بلا وجہ اٹھا لیتی ہے اور مارتی ہے اور پیٹتی ہے اور اس کو پھر رشوت لے کے چھوڑتی ہے یا کسی کے حق میں اس کو وہ بیاندلواتی ہے تو یہ چیز بھی غمازی کرتی ہے کہ ہمارا جو پولیس کا نظام ہے جو انتہائی ریفارمز مانگتا ہے گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے حوالے سے میں حرز کروں کہ والدین جن کا بچہ ہوتا ہے وہی والدین پہلے کٹھے رہ رہے ہوتے ہیں جب ان میں سیپریشن ہو جاتی تو وہ ایک دوسرے کلاب چار سو اکانوے تک پہنچ جاتی ہیں کہ جناب وہ اس نے حب سے بجاہ میں رکھا ہوئی یہ بھی اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کا جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے یونٹ جو ہے گھر جو ہے وہ تباہ ورباد کی ہو رہے ہیں روز آئے روز طلاقی آپ میں چھوٹی سی ایکزیمپل دیتا ہوں لاہور کی فیملی کوٹ میں چلے جائیں مارکنگ روم میں آپ کو انتہائی زیادہ اپنی فیفٹی پرشنٹ تک جو شادیگیاں جتنی بھی ہوتے اس میں فیفٹی پرشنٹ آج کے لئے کھلا اور ڈیوورسز ہو رہی ہیں اتنا بڑا یہ ہمارا فیملی سستم تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے اور اس کا ریڈ پھر یہ ہوتا ہے کہ بچے دربدر دھکے کھا رہے ہوتے ہیں چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارا جو سیاسی کلچر ہے تھانا کچھری کی سیاست کرتے ہیں اس میں بھی دھرایا دمکایا جاتا ہے پکڑ لیا جاتا ہے اپنے سیاسی مخالفین کو ان کے حکاروں کو ان کے کام کرنے والوں کو ان کے ورکروں کو دوستو فور نائنٹی ون بہت بڑا رریف راہم کرتی ہے تھانے میں بغیر افیاد درج کی یہ شہریوں کو پکڑ کر لیا ہے پولیس اور ان کو کئی کئی دن بٹھائی رکھتی ہے اپنے پاس پرچانی درج کرتی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ مکمکہ کر لیں مخالف فریق کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہے اور ہمیں بھی پیسے دیتے رہے ہیں ایسے میں بھی پھر فور نائنٹی ون جو ہے اس کے تحت کی جا سکتی ہے کہ اس کو برامت کروایا جائے لیکن پھر بھی سائلینڈ ڈرتے ہیں بچارے کہ اگر ہم نے اس کو برامت کروانے کے لیے پولیس کی کسٹڈی سے میں نکال برامت کروانے کی کوشش کے لیے ہائی کورٹ میں یا سیشن کورٹ میں پٹیشن دائر کی تو پھر کیا ہوگا انہوں نے فوری طور پر جائے نہ بیک ڈیٹ میں جائے نہ ڈال دینے ہیں کاروائی کوئی اور ایف آئی آب ترچ کر لینے ہیں تو اس صورتحال میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولیس کا کردار محافظ والا کردار نہیں ہے اور باقی بھی جتنی بھی جہتیں ہم نے فور نائنٹی ون سی ار پی سی کے حوالے سے دیکھی ہیں تو ایک بہت بڑا ریلیف ہے مطلب یہ ہیوہ بارڈی بندے کو پیش کرو بھئی برامت کیا جائے اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کلب فرمائے ہمیں رزقے حرام سے بچائے ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دے اور ہم اس طرح بنجے جس طرح کہ اللہ پاک چاہتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ